موسیقی خبرنی سانگر سے بیوٹری فیبرائن خلجی کے مطابق سانگر میں پوری کوشش ہے کہ عوام کے مسائل جلدہ جلدہ حل کیے جائیں عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس آنے والی شکایات کا فوری نوٹس لیا جائے اور ان کو حل کرنے کی بھر ممکن کوشش کی جائے زلہی محتسب عالی فضل محمد شیخ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ پرائمری گلز پرائمری سکول میں محمد حسن آپ کو تائیں کہ لانڈر سکول کا دورہ کیا اس موقع پر ڈی او پرائمری اور ایڈوکیشن ورکس کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے انہوں نے زلہ محتسب عالی فضل شیخ نے میڈیا خفتگو میں کہا ہے کہ ایک درخواست پر میں اس سکول پہنچا ہوں اور سکولوں کا وزید بھی کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے آپ کو تاتے چلیں کہ ڈی او ایڈوکیشن سے پوچھا انہوں نے بتایا ہے کہ اس سکول کے لیے 28 لاکھ کا بجٹ الارٹ کیا گیا تھا سکول کے واش روم کے وزید کے دوران دیکھ کر ہی نہ پانی کی موٹر ہے نہ ہی فرنیچر تو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جل بنیالی سولیات نہیں ہے تو سکول سے ہینڈ اور اس کے علاوہ ہینڈ اور کیا ہے اور یہ بچیوں کا سکول ہے انہوں نے ڈی او پرائمری کو کہا ہے کہ سکول بنیال سولیات فوری طور پر موئیہ کی جائے پندرہ دن بعد یہاں سکول کا دوبارہ وزید کروں گا خبر دیں باپ کو جیتران سین آپ کو واقع کرتے چلیں شہر فروز سے منظور ملک کے مطابق ڈسٹک بار کی کال پر زلہ کے چہری میں عدالتی کاروائی موطل رہے گی سر ڈسٹک بار آیاز مری کا کہنا ہے کہ وکلا تین روز تک عدالتوں میں پیشن نہیں ہوں گے ڈسٹک بار کی کال پر سیشن جر اور اس کے علاوہ سینئے سیول جج کے روپے روجو روئیہ کے خلاف اور تین دن کی ہرطار کا اعلان پر سائلنگ پریشان ہے جب تک وکیل دشمن پالیشیاں تبدیل نہیں ہوگی اعتجاد جاری رہے گا انو شہر فروز زلہ بھر کی ماں تحت عدالتوں میں بھی وکلا پیشن نہیں ہوں گے خبر دے خوشاب سے بیروچی فیر راجل علیہ عاطف کے مطابق ہوں میں اس تیس سال کشمیر کے موقع پر کشمیری پہن بھائیوں کے ساتھ زیارے ایک جیتی کے لیے میک میں سے آپ کو بتائیں کہ سوشل ویل فیر خوشاب کی زیرہ تمام سنت ازار جہراباد میں ایک تقریب کا انقاد ہوا تقریب میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف تصویری نمائش تقریبی مقابلہ جات اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کوئی اس پروگرام کا احتمام کیا ہے تقریب میں تصویری نمائش اور تقریبی کے دریئے مارک ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مجلوم عوام پر بھارتی فوج کی بربریت اور مظالم کی اکاسی کی گئی اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر ملک امتیاز احمد بانگٹ اور ادارہ انچارج امیڈ امی فروا حمدانی اس کے علاوہ دیگر بھی موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس تیس سال منانی کے مقصد بچوں میں خوریت کو جگانا ہے استاذہ کرام مقبوضہ کشمیر کی ہمارے مسلمان بھائیوں پر بھارتی مظالم سے نئی نسل کو اگاہ کریں خابلی خشاب سے جہاں پر راج نور اللہ عاطف کے وطابقیوں میں اس تیس سال کشمیر کے حوالے سیوڈسٹک ہیڈکارڈ ہسپتال خشاب کے کانفرنس ہال میں ایک سیمینار کا انقاد ہوا جس کے صدارت ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی نے کی سیمینار میں کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں غیر قانونی نظر بندیوں تشدد ماورہ عدالت قتل ہے اس کے علاوہ روک ٹوک واقعے پر اظہار خیال کیا گیا مقررین نے کہا کہ ہم بھارتی فوج کی سرکت کی خلاف شدید اتجاج کرتے ہیں جلد از جلد ریلیف کی اپیل اور دعا کرتے ہیں ہسپتال کے ملازمین نے بھائی چارے کی ایک جہتی کے لئے سیمینار میں بھرپور شرکت کی خبر نے آپ کو دویجنل بیوچی فضل تاٹھ قریشی کی رپورٹ کے مطابق ایڈشنل دبتی کمیشنر ریلیو فیضان احمد ریاض اسسن کمیشنر سیٹی اور صدر سمیت صلح حکام شریک ہوئے ریلی میں شرکا کشمیر کے حق میں فلک شغاف نارے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی پانچ اگست مقروضہ کشمیر جمع کشمیر کی تاریخہ سیاترین دن ہیں بھارت میں پانچ اگست دو ہزار انیس کو غیر قانونی طور پر کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا خبر نے باپ کو سائیوال سے جہاں پر آپ کو گاہ کرے گل فام ایدر کنیشی کے مطابق سائیوال کمیشنر کی حصوصی ادایت پر میسپل کورپریشن چیف آفیسر جعوید انور گوندر مسعود مدنی اور شیخ عمر کی سربراہی میں میسپل کورپریشن املے نے آپ کو بتائیں کہ کنورجن فیس ادار کرنا کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رکھا ہے واضح رہے کہ جی ٹی روڈ پر واقعہ لسر موٹر کا مالکان کی ذمہ تقریباً سات کروڑ فیس بقایا تھی ادایگی ناکرنے پر بروقت کروائی کرتے ہوئے لسر موٹر اس کی بھی سیل کر دیئے گئے آپ کو بتاتے چلیں کمیشن سائیوال کی ادایت پر ترجیح بنیادوں پر آپریشن جاری ہے میسپل کورپریشن املے کی جانب سے فرائز کی ادایگی میں کسی کی زمین کو تاہی نہیں بڑھتی جائے گی عوامی سماجی حرکوں نے مسعود احمد بندی شیخ عمر اور دیگر املے کی شاندار کاروائی کو خوبص رہا خابت اس سانگھر سے بیوچی فیبرائیم کلزی کی مطابق ڈپٹی کمیشن اور اسیزن کمیشن نے سین نالو اور اس کے علاوہ دورے کے دوران میسپل کمیٹی کے چیئرمن کو ہدایت کی ہے اس موقع پر سانگھر ڈپٹی کمیشن ڈاکٹر امران الحسن خواجہ نے آپ کو بتاتی چلے کہ میسپل کمیٹی کے چیئرمن راشد اسلام مخل اور اس کے علاوہ دیگر کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ شہر میں جہاں جہاں گریم علوم بارش کا پانی اس کو نکالے حکمات جاری کی جس پر چیئرمن نے یقین دہانی کرائی ہے بہت جلد ان علاقوں سے بھی پانی نکالا جائے گا مزید میسپل کمیٹی کے چیئرمن نے ڈپٹی کمیشن کو بتایا ہے کہ سیم نالو اس کے علاوہ اور ہو گئے ہیں اور واپس پانی آ رہا ہے جس پر میں نے شہر کا پانی نکال کر اسے دس انچ کا پنکھا لگایا ہے اور بہت جلد تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ بھی نکل جائے گا خبر تھی باب کنشیرو فیروز سے جہاں پہ بہت اچھی مضوع مالی کے مطابق محکمہ وائیڈ لائف نے نایاب نسل کی ہرن کا غیر قانونی شکار کرنے پر تین شکاریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا محکمہ وائیڈ لائف نشیرو فیروز کے گیم انسپیکٹر غلام ارتضاء خوش کے خلاف آپ کو بتائیں کہ مطابق مٹھیانی کے قریب سندو دریا کے کنارے پر شکاریوں نے نایاب نسل کی ہرن کا شکار کر کے اس کو زبا کیا اطلاع ملنے پر اپنی ٹین گیم ووچرز آپ کو بتائیں کہ شمس الدین خوصو پرویز بھرٹ اور اس کے علاوہ دیگر کو زبا کر کے ان کا گوشت تقسیم کیا گیا آپ کو بتائیں کہ ہرن کو زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا غیر قانونی تین ہی شکاری زاہد لاکھیر اس کے علاوہ اشفاق عمران لاکھیر سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گئے جبکہ ہتنی چالان کا سیشن کوٹ نشیرو فیروز میں پیش کیا جائے گا چیتر آسین اب آپ کو خبر دیں مورو سسین دلتاق سو عمرو کے مطابق آپ بتائیں کہ لاشوں کی تلاش کے لیے ڈیپٹی کمیشنر شہر فیروز محمد رسلان سلیم کی خاص حدایت پر اسیسن کمیشن مورو عزیز و رحمان کلھوڑو نے سندھو آپ بتائیں کے سندھ دریاء پر پہنچ کے ورسہ سے آپ بتائیں کے تفصیلات لیے اور ڈوبنے والے نوجوانوں کی لاشوں کو نکالنے کے لیے تمام طرح مشینری بروے کارلانی کی ہدایت کی ہے ریوینیو عملہ سمیت پولیس ایلکار بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر شہر فیروز محمد رسلان سلیم نے نیوی ایلکاروں کو مدد کے لیے لیٹر لکھا جس پر نیوی کے گوتا خور سندھو دریاء پر پہنچے اور مسلسل کوشن جاری رکھیں اور لاشوں کو ڈھونے کے لیے کشتی اور آکسیجن سلنڈر کی مدد سندھو دریاء میں تلاش کی جاری ہے جبکہ زلین تظامے کی جانے سے مسلسل ورسہ سے بات رابطے میں ہیں اور کوشش جاری رہے گی جبکہ ورسہ نے صافیوں کو بتایا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ زیاؤل حسین لنجار اور ڈیپٹی کمیشنر شہر فیروز محمد رسلان سلیم ہمارے ساتھ ویترین تعاون کریں پر اللہ کی مرضی ہے ہماری دعا ہے کہ جلد ہی ہمارے نوجوانوں کی لاش مل جائے گی